نشتر اسفتال میں پاپندی کے باوجود تبی فسلے کا کاروبار جاری فوٹیج بنانے پر ٹھیکے دار کا روحی کی ٹیم پر حملہ یار غمال بنائے رکھا ٹھیکے دار کے کارندوں نے کیمرہ بی چھیننے کی کوشش کی ٹھیکے دار کا کہنا ہے ایم ایس کو مہانت دس لاکھ رفتے دیتا ہوں تبی فسلہ ضائع کیوں کروں نشتر اسفتال میں تبی فسلہ فروخت کرنے کا انکشاف پسٹروں پر لال بیک اور دیگر کیڑوں کی موجود کی کے باعث ہوا ویڈیو شعبہ پیٹ سرچری میں زیر علاج چار سالہ ازان نے بنائی تھی روحی ٹیم پہنچی تو سبتال کی اقب میں تبی فسلے کے دھیر موجود پائے ہم بھی یہاں اٹینڈنٹ ہیں پیشنٹ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ صفائی کا نظام بہت زیادہ ناکس ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر جو اچھے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی مریض بن کر جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ کے لیے نشتر کو صاف رکھنا چاہیے اور آپ کو پتا ہے آت تہور شطر الیمان جو صفائی ہے وہ نصف ایمان کا حصہ ہے ای ایم ایس ایڈنٹ نشتر سبتال کا روحی ٹیم پر حملے کا نوٹیس کہتے ہیں حملہ نہ قابل قبول ہے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ارکان سملی نے بھی روحی ٹیم پر حملے کے ملزمان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ٹیکٹری ہیلس جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹیلے ریپورٹ مانک لی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل اس کے خلاف ایف آئیار لاؤنٹ کروں گا اور اگر اس نے اس قسم کی کوئی حرکت کیا آپ ہمیں اپلیکیشن دے ایم ایس آفیس میں تشکیل لائے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر سرکاری ملازمین کو بجٹ سے پہلے خصوصی الاؤنس دینے کا اعلان 25% خصوصی الاؤنس گریت ایک سے 21 تک کے ملازمین کو ملے گا کابینہ نے الاؤنس کی منصوری دے دی اطلاق یکم جون سے کر دیا گیا کانون شکن افراد خوشیار بھاری جرمانوں کے لیے ہو جائیں تیار بخیر ہیلمٹ دو سو کی جگہ چھ سو کا ہوگا چالان اوور سپیٹ نو پاکنگ رونگ وے اور بخیر لائٹ کا جرمانہ بھی جبل دو سو کی بچائے چانسو بھرنے پڑیں گے کم عمر ٹرائیور پانچ سو دے کر جان چھوڑائیں گے کاسوار کو بخیر بیلٹ ٹرائیونگ ساس سو پچاس میں پڑے گی فون استعمال پر ساس سو پچاس کا چالان کٹے گا پنجاب کابینہ نے ٹرافک چالان بڑھانے کی سفارشات منظور کر دی مولانا پذر الرحمان نے ایک بار پھر پیپلز پاچکو پیڈیا میں واپسی کی پیشکش کر دی سوال کیا اپوزیشن اتحاد حکومت کے خلاف تھا رکھنا ڈالنے کا فائدہ کس کو ہوا استماعی استیفہ نہ دیئے تو حکومت لمبی چلے گی ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا تعلق فارتی سے ہے افراد سے نہیں مریمائیں یا شہباز شریف تعاون کریں گے جہاں گیر ترین گروپ پھر سے سرگرم لاہور میں نصید شوہان کے گھر پر اہم اجلاس نمان لنگڑیال اچمل شیما اور زبار جوہدری کی بھی شرکت شہساد اکبر کی طرف سے نصید شوہان کے خلاف درج ایف آئی آر پر بھی غور بجٹ اس دراغ میں پھرپور شرکت کا فیصلہ تمام رکاوط دور ابو دیبی میں پی ایس ایل سکس کے بکیا میچز کا شیڈیول کا اعلان بکیا میچز کا آغاز نو جون سے ہوگا فائنل جو اب اسٹون کو کھیرا جائے گا پہلا میچ لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹیج کے درمیان ہوگا تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات نو پچھر شروع ہوں گے جنوبی پنجاب کے تمام سرکاری اور نیچی تعلیمی ادارے ساتھ جون سے کھلیں گے طلبہ پچاس فیصد حاصری کے تحت ہفتے میں چھے رو سکول آئیں گے کسی تعلیم علم کو دو روز لگتا سکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی ایس اوپیس پر عمل درامت بھی یقینی بنانا ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب پرائیوٹ گریچریشن نہیں ہوگی جنوبی پنجاب سمیہ صوبے پھر میں پرائیوٹ بی ایڈ ڈگری پر تابندی دو سالہ ایس او سی ایڈ ڈگری پروگرام کے لیے سرکاری یونیوارسٹیز کو ریگولر داخلوں کی ہدایت روا سال اوگست سے پروگرام سمیسٹر سسٹم کے تحت شروع ہوگا ویکسین لکباؤ کرونا مکاؤ بہاولپور میں اٹھارہ سے تیس سال کی عمر کی افراد کی ویکسینیشن شروع ڈیسٹریک ہیلتھ ایتھارٹی حکام نے اٹھارہ سال سے زائد عمر افراد کو ویکسین لگوانے کی درخواست کر دی اُتھر ملتان کے پندرہ فیصت اساتذہ نے کرونا ویکسین لگوالی ملتان میں بیس ہزار اساتذہ تین ہزار ایک سو پیالیس اساتذہ نے ویکسین لگوالی راجنپور سمیہ جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں بارش سلابی ریلو نے کوہ سلیمان میں تباہی پھیلا دی نالا سوری میں ہزار ایک سکر ریلو راجنپور سمیہ جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں بارش سلابی ریلو نے کوہ سلیمان میں تباہی پھیلا دی نالا سوری میں ہزار ایک سکر ریلو پانی شاہوالی میں داخل سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلے سباہ کوہ سلیمان پر مزید بارش ہونے سے راجنپور کو بھی خطرہ مقامی افراد اپنی مددات کے تحت شہر کو بچانے میں انسلو لگیا میں ممکنہ سلاب کی پیشنرزر رسکیو ڈبل ون ڈبل دو کی فرضی مشکیں مشکے دریہ سن میں موزے چھکڑ پکا کے مقام پر کی گئیں ڈپٹی کمیشٹر اتفرزیا نے بھی پرزی مشک کا جائسہ لیا رحیم یار کھان میں ایک بارش نے میگا سبرش سسٹم کا پول کھول دیا بارش کے دوران شہر کی مین شہرہ پر سبرش لائن بیٹھ گئی جس کے پاس کار پندرہ فٹ تک سڑک میں دھنس گئی شہریوں نے اپنی مددات کے تحت کار کے خاندان کے چار افراد کو باہر نگالا خانے وال میں حکومت کا سہولت بازار شہریوں کے لیے زحمت بازار پن گیا اشیاء خورنوش کی قیمتیں عام مارکٹ سے زیادہ سرکاری عملہ ٹینٹور کالین بچھا کر خائب خریدار پریشان حکام سے نوٹس کا مطالبہ اسسسٹنٹ کمیشنر وختیار اسماعیل کہتے ہیں کہ جل سہولت بازار میں سستی چینی اور آقا فراہم کریں گے ملتان سے پیپلز پارٹی کے رہنمہ عبدالقادر کے لانے کا عوامی انتار کشتی پر بیٹھ کر اپنے حلقے کا دورہ کیا لوگوں کے مسائل سنیں یونین کانسل کھوکھرا میں وفات پاچانے والوں کے لباہکین سے ملاقات فاتحہ خانی بھی کی لاہور ہائی کورٹ بہاورپور بینچ میں آئندہ ہفتے کے دوران چار جج مقدمات کی سماعت کریں گے جسٹس مضمل اختر شبیر جسٹس محمد شان گل عدالتی امور سر انجان دیں گے جسٹس صادق محمود پورم اور جسٹس سحیل ناصر بھی مقدمات کی سماعت کریں گے نیا روستر ساتھ جون سے غیر مہینہ مدد کے لیے جاری کیا گیا ملتان میں پرانی طرح کے بھٹوں کے خلاف فیصلہ کھون کریک ڈاؤن کی تیاریاں دپٹی کمیشنر علی شہزات کی زیر صدارت اجلاس زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کو مصمار کرنے کا فیصلہ مالکان کو بھاری جرمانے کا حکم ڈی سی نے حکومتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پرانی طرح کے بھٹوں سے اینٹے نہ خریدنے کی ہدایت کر دی سرگودہ میں چار چھے اور نو جون کو بشلی بند رہے گی فیسکو نے مرامتی کاموں کے باعث بشلی بندش کا شیڈیول چاری کر دیا سیٹی گریڈ سٹیشن پر بشلی چار جون کو سب آٹھ سے گیارہ بچے تک بند رہے گی کڑانا ہل گریڈ سٹیشن میں بشلی چھے جون کو سب آٹھ سے بارہ بچے تک بند رہے گی جہراباد گریڈ سٹیشن سے بشلی نو جون کو سب آٹھ سے گیارہ بچے تک بند رہے گی اور بہاولپور میں ایک بار پھر سیاتی سرگرمیاں شروع ڈپٹی کمیسٹر بہاولپور ایفان علی کاتھیا نے ڈبل ڈیکر بس کا تطاہ کر دیا پیشل بچوں کے ساتھ ڈبل ڈیکر بس کی سیر بھی ہی کہاں بہاولپور شہر خوبصورت ہے آئیں کرونا ایسو پیس کے ساتھ گھومیں پھریں